مزاق بن کے رہ گیا ہے یہ دیش اس کا سپریم کورٹ اس کی گورنمنٹ سب مزاق بن کے رہ گیا ہے نمازکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ٹرنڈنگ انڈیا نیوز دوستوں آپ نے سرکار راج مو بھی دیکھی ہوگی اس میں امیتہ بچن کے بیٹے اب سے ایک بچن کی موت کے بعد سرکار جب پوری طریقے سے چھان بین کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ڈائلوگ کہا تھا کہ پاور پلانٹ تو نسانا ہے یہاں پر تو کسی کو اپنے بیٹے کو راج نیتی میں سیٹ کرنا ہے دوستوں اسی طریقے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کسان آندولن تو صرف ایک بہانہ ہے یہاں پر تو کسی کو اپنی راج نیتی چمکانا ہے اور کسی کو دوہزار بائیس چناؤں میں کسی کو نپٹانا ہے اور کسی کو اپنے راج نیتی حیثیت کو بچانا ہے کسی کو ستہ سے اکھارنا ہے کسی کو ستہ پر بٹھانا ہے جی ہاں دوستوں بھارتی کسان یونین کے نیتا راکیس ٹکیت نے کل جس طریقے کی سرعام میڈیا کے سامنے پہلے گولی چلانے کی بات کی اس کے بعد پھر رونے لگے اور دیر رات ہوتے ہوتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آتمہتیا کرلوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا میں کچھ نہیں پیوں گا جب تک میرے گاؤں سے جو ہے کھانا پانی نہیں آتا تو دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راکیس ٹکیت نے پچھلے جو ہے ایک مہینے کے اندر کس طریقے سے رنگ بدلا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ بککل اتار دیں گے کبھی کہتے ہیں کچھ کر دیں گے اور لیکن 26 جنوری کو جو ڈلی میں ہنسا ہوئی اس میں کہیں نہ کہیں ان کی بھومی کا سندگد نظر آ رہی ہے اور اسی سلسلے میں اب جو ہے کرائم برانچ نے ان کو نوٹیس بھیجا ہے اور جو ہے ان کو جل سے جل جواب دینے کے لیے کہا ہے وہیں پر دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب دلی میں بڑے پہمانے پر کسان آندولنکاریوں نے ہردنگ مچایا تو سلم ایکٹرس جو اکثر سرکھیوں میں رہتی ہیں کنگنا رناؤت نے بھی اپنا ایک ویڈیو سندیج جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سب کچھ مجاگ بن کے رہ گیا ہے یہ لوگ نہ تو سپریم کورٹ کی بات ماننے کو تیار ہیں نہ تو سرکار کی بات ماننے کو تیار ہیں آخر یہ چاہتے کیا ہیں دوستو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ بھارتی کسان یونین کے پربکتہ راکے اسٹھکہت کسان آندولن میں صرف ایک مہرہ بھر ہیں کیونکہ جس طریقے سے آج صبح سے جو ہے ان سے کئی پارٹیوں کے نیتا ہون پر بات کر رہے ہیں اور لڈی کے جین چودری آج صبح صبح آ کر ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا پردان منتری موڈی کو کسانوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے دوستو ایسا لگتا ہے کہ راکے اسٹھکہت کو خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر انہیں چاہیے کیا کیونکہ جب سرکار اتنی سمبیدن سیلتا دکھا رہی ہے اور آپ خود دیکھئے کہ 26 جنوری کو جس طریقے سے ان لوگوں نے ہردنگ مچایا یدھی سرکار سمبیدن سیل نہیں ہوتی تو آج ڈیڑھ سو پولیس کرمی ہسپٹل میں نہیں ہوتے اس کے بعد کل جب گاجی آباد کے ڈی ایم اور گاجی آباد کے سس پی نے ان کو جو ہے گاجی پور بورڈر خالی کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے چار گھنٹے کے اندر الگ الگ طریقے سے اپنا جو ہے روپ دکھایا کبھی انہوں نے کہا کہ یہاں گولیاں چل جائیں گی کبھی کہا کہ میں آتمہتیا کرلوں گا کبھی کہا کہ اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور کچھ نہیں پیوں گا یہ کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کسان آندولن تو صرف یہ بہانہ ہے موڈی سرکار اور 2022 UP چناؤ ہی ان کا نشانہ ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے جائے ہند جائے بھارت